دوستو ڈراما عشق مرشد کے آخری اپیسوڈ میں شبرہ کی موت ہو جائے گی اور اس ڈراما کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوگی شائقین کو آخری پرومو دیکھنے کے بعد یہی لگنے لگا لیکن آخری اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ لوگ ویڈیو کو انڈ تک لازمی سے واش کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈراما کے آخری سنز میں ہمیں ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز نظر رہی اس میں کے دکھایا جا رہا تھا کہ شبرہ جو کہ اپنے گھر غصہ ہو کر چلی گئی تھی لیکن شامیر اب مہرین کے ساتھ کافی اچھے سے بولڈ بھی رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شبرہ مجھے بلانا پسند نہیں کرتی لیکن مہرین شامیر کو کہتی ہے کہ ابھی وقت گزرا نہیں ہے تم ابھی بھی چاہو تم مجھے اپنا سکتے ہو میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں شامیر مہرین کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے اب شائقین کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید شامیر شبرہ کو چھوڑ کر مہرین سے شادی کر لے گا اور اس ڈراما کی سیڈ اینڈنگ ہو جائے گی لیکن یہ شامیر کی ایک بہت بڑی چال ہے جس طرح کہ پہلے حارون بیک اور مہرین لوگوں نے شامیر لوگوں کے ساتھ چالیں کھیلی اب شامیر بھی ان کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہتا ہے شامیر کے دل میں مہرین کے لیے بلکل بھی محبت نہیں ہے بلکہ وہ مہرین لوگوں کو ایک چال میں پھنسانا چاہتا ہے لیکن اسی چکر میں شبرہ کو لگے گا کہ شاید شامیر مہرین سے محبت کرنے لگا ہے شبرہ کو جب احساس ہوگا کہ شامیر سچا ہے اس نے میرے والد کو قتل نہیں کروایا بلکہ اس کے پیچھے تو حارون بیک لوگوں کا ہاتھ ہے تو شبرہ شامیر کو معاف کرنے کے لیے گھر پر آ جاتی ہے اور آ کر شامیر کو جب دیکھتی ہے کہ وہ مہرین کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے تو شبرہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید شامیر کے دل سے میرے لیے محبت نکل چکی ہے اور وہ مہرین کو اپنا چکا ہے اس سے پہلے کہ شبرہ گھر کے دروازے سے باہر نکلتی کہ دوسری طرف شامیر کی نظر شبرہ پر پڑتی ہے شامیر بھاگتا ہوا شبرہ کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ شبرہ مجھے معاف کر دو جیسا تم دیکھ رہی تھی ویسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن دوسری بات کرنے سے پہلے ہی شبرہ شامیر کے مو پر ایک تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ شامیر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اب مجھے چھوڑ کر مہرین کو اپنا لوگے شامیر شبرہ کو غصے سے کہتا ہے کہ شبرہ میری بات سنو میں مہرین لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب غلط ہے تو تم مجھے ایک اور چمارٹ مار سکتی ہو شبرہ شامیر کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے شامیر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اور مہرین نے مجھے بھی کئی بار دمکیاں دی ہیں جو میں تمہیں آج تک نہیں بتا پئی اور اس کے بعد ڈراما کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی